بسم اللہ الرحمن الرحیم بس کروں گا آپ کی ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو اپنڈس کے بارے میں تمام اور عبادت حاصل ہو سکتے ہیں اپنڈس کی لوکیشن کیا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ چاہیے کہ اپنڈس کہاں پہ ہوتی ہے اس کی لوکیشن کیا ہے دین ہوتی ہے بین ہوتی ہے پیٹ میں کس جگہ پہ ہوتی ہے ناظرین اپنڈس جو ہے یہ انسان کی رائٹ سائٹ پہ پیٹ میں ہوتا ہے ناظرین اپنڈس سے چار پانچ اونی کے فاصلے پہ رائٹ سائٹ پہ جو ہے یہاں پہ جو ہے ایک چھلی سی محسوس ہوتی ہے ایسے ہی لمائی کی صورت میں یہاں پہ جو ہے وہ اپنڈس اگر پھول جائے تو وہاں پہ ایک چھلی سی بن جاتی ہے ہاتھ لگانے سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ پھولی ہوئی ہے جو جگہ پھولی ہوئی محسوس ہوتی ہے اس کو اپنڈس کہتی ہے مجھے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں اپنڈس ہمیشہ جو ہے یہ ناظر سے برابر جو ہے تقریباً چار پانچ اونی چھوڑ کے اور ترچی صورت میں ہوتی ہے یہ ہوتی ہی رائٹ سائٹ پہ ہے لیٹ سائٹ پہ کبھی بھی اپنڈس نہیں ہوسکتی ہے یہ ہمیشہ پیٹ سے نجلے سی طرف ہوتی ہے یہاں پہ پیٹ ختم ہو رہا ہوتا ہے اس جگہ پہ ہوتی ہے ناظرین اپنڈس جو ہے یہ بڑی آن کے ساتھ منسلک ہوتی ہے یہ چھوٹی سی ایکسٹر آنٹ ہوتی ہے جو بڑی آنٹ کے ساتھ منسلک ہوتی ہے تو یہ کیوں ہو جاتی ہے گوشت کھانے کے وجہ سے اپنڈس بن جاتی ہے گرمشیہ کھانے کے وجہ سے اپنڈس بن جاتی ہے غبض ہونے کے وجہ سے کھانے میں بے قیدگی ہو جائے ورزس کی کمی سیر کی کمی اور ذنی ٹینشن پریشانی کے وجہ سے بھی اپنڈس کے مسئلہ بن سکتا ہے اور زیادہ گوشت کھانے والا بندہ جو ہے اس کو بھی اپنڈس ہو جاتی ہے اس میں ہوتا کیا ہے ہلکا سا بخار ہو جاتا ہے اور جہاں پہ اپنڈس ہوتی ہے اس جگہ پہ درد محسوس ہوتا ہے اور درد والا جگہ پہ پھولی ہوئی کوئی چیز محسوس ہوتی ہے جیسا کہ چھلی سی ہوتی ہے چھوٹی سی چھلی ترچی شکل میں محسوس ہوگی پھولی محسوس ہوتی ہے ہاتھ لگانے سے شدید درد ہوتا ہے بیٹھ بھی نہیں سکتے چل بھی نہیں سکتے اور لیٹنے سے جو ہے وہ تھوڑا سا آفاق کا محسوس ہوتا ہے اور اپنڈس ہوتا ہے یہ سخت ہو جاتی ہے اگر بہت دفعہ اپنڈس جو ہے یہ اندر ہی اندر پھٹ جاتی ہے پھٹنے کی صورت میں پھولی کی شکل اکتیار کر لیتی ہے اور اس کا جو زیر ہیلہ گواہ ہوتا ہے وہ پیٹ میں پھول جاتا ہے جس کی وجہ سے جو موت بھی واقع ہو سکتی ہے اپنڈس کی ورم اگر پرانی ہو جائے یہ پھولتی رہتی ہے پھول بھی جاتی ہے ختم بھی ہو جاتی ہے تو پرانی ورم اگر بان جائے اپنڈس کا تو وہاں پہ کبھی کبھی دارد بھی محسوس ہوتا ہے اور ریح کی صورت ہے ہوا کی صورت ہے زیادہ بان جاتی ہے اور ریح جو ہے ہوا زیادہ خارج ہوتی ہے اور پیٹ جو ہے یہ پھولا پھولا سا محسوس ہوتا ہے اور بدحضمی کے ڈکار آتے ہیں بدحضمی کی علامات ظاہر ہونا شروع جاتی ہیں پرانی پیچس بھی بان سکتی ہے قبض کی صورت میں بھی اپنڈیس کے مسئلہ بان سکتا ہے ناظرین ایلوپیتی میں تو اس کا اپریشن ہی بتایا جاتا ہے مگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤ گا انشاءاللہ اس کے استعمال سے درد بھی ختم ہو جائے گا اور اپنڈیس کے بارے جزاں پر جو سوجن ہے جو پھولی ہوئی ہے چھلی کی شکل اختیار کر گیا ہے تو انشاءاللہ پلاور بھی ختم ہو جائے گی ورن بھی ختم ہو جائے گی اور درد جو ہے فورا روک جائے گا ناظرین نسکے طرف چلتے ہیں اس سے پہلے میں آپ سے چھوٹے سرکویش کروں گا ہمارے چینل لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور ہمارے میں نئے دوستہ ہیں ان سے میں رکویش کروں گا وہ ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آکتی کلک لازمی کر دیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ کو ملیں ناظرین نسکے کے اجزاء لوٹ کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پچاس گرام دیسی گھی لے لینا ہے اور پچاس گرام چینل لے لینا ہے آپ نے ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جب یہ دونوں مکس ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پانچ گرام کالی مرچ لے لینا ہے پانچ گرام کالی مرچ لے کے آپ نے پہلے تھوڑا سا گھی آدھا جو ہے یہ پی لینا ہے ایسے ہی پی لینا ہے پی کے اس کے بعد آپ نے یہ پانچ گرام کالی مرچ لے لینا ہے ثابت لے کے آپ بودے اس کا پوڈر بنا لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے بنا بنا پوڈر جو ہوتا ہے اس کا کوئی یقین نہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں سہی تو یہ آپ نے ثابت کالی مرچ لے کے اس کا پوڈر بنا لینا ہے اور یہ پوڈر آپ نے بھانک لینا ہے اور اس کے اوپر پھر جو باقی بچا ہوا گھی ہے یہ آپ نے پی لینا ہے جیسے ہی آپ نے یہ نسکہ استعمال کرنا ہے آدھے گھنٹے کے اندر اندر دارت فوراً ختم ہو جائے گا اور جو سوجن ہے جو برم ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی ناظرین بہت ہی مجرم نسخہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ناظرین اگر آپ کو نسکہ پسند ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں دوستو یہ جا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک یہ نہیں ہے اللہ حافظ